ڈاٹر تیل قادری صاحب نے کوشش کی وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملاد بنایا تھا آپ وہ حدیث پڑھیں اور اس کے بعد ان کی اکل کا ماتم کریں کہ اس حدیث کے اندر ملاد کا کہاں پہ ذکر ہے وہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے مشکات میں بھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا نبی الاسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم گمرائی کی زندگی مر جاتے حضرت معاویہ نے آگے ان سے پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم یہی کام کر رہے تھے سب نے کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے تو حضرت معاویہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی تم سے بلکہ اس لیے قسم اٹھوائی ہے کہ ایک دفعہ ہم بھی رسول اللہ کی مسجد میں اسی طرح بیٹھے تھے اور حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے بھی ہم سے آکے اسی طریقے سے پوچھا اور پھر قسم اٹھوائی اور پھر بتایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے بشارت دی ہے فخر فرما رہا ہے کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا یہ زمین میں دنگا وزاد کریں گے لیکن وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبیوں کی دعوت کے اوپر لبائی کہا اس حدیث میں ملاد کا ذکر کہیں نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی الاسلام وہ تو سرکار پھر روزانہ ہم رسول اللہ کا احسان جو ہمارے اوپر ہے اس کو تو ہم یاد کرتے ہیں لیکن کوئی محفل ملاد نہیں تھی وہ تو جب بھی ہم بیٹھتے ہیں جب بھی اللہ رسول کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے تو یہ حدیث میں نے آٹھ سے کئی سال پہلے عزت معاویہ کے فضائل میں بھی بیان کی تھی کہ اس سے ان کی صحابیت ثابت ہوتی ہے